بھی ایام کے حوالے سے مختلف کتابیں جو اس سلسلے میں میں نے دیکھی ہیں ایک ویب سائٹ یا ایک فیس بک پیچ ہے خوشحال خان خرٹک اور ایک دوسرا ہے سطر خوشحال خان خرٹک اس میں خوشحال بابا کے قلیات ہیں پروفیسر ڈاکٹر یار محمد مغمون صاحب کے تعلیف ہیں ان کی تاریخ مرسہ ہے افضل خان جو خوشحال خرٹک کے پوتے تھے یعنی افضل خان بن اشرف خان بن خوشحال خرٹک اس کے علاوہ ارمغان خوشحال جو سید رسول صاحب پروفیسر سید رسول صاحب کی کتاب ہیں انہوں نے تعلیف کی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ خوشحال خرٹک خدیجہ ڈاکٹر میس خدیجہ بیگم فروز الدین جو ڈیلٹ کے لیے ہوئے ہیں نائنٹین فورٹی ون میں تھیسس جمع ترہا وہ ہمارے سامنے ہوں گے یہ ایک تجریہ ہے یہ کوئی ظاہری بات ہے کہ ایک علمی کنٹینشن کی بجائے ایک انالیسس ہے جو شاید علمی غور و فکر اور تحقیقی مباد کو جھونڈنے کے لیے ہمارے جو ریسرچرز ہیں وہ اس پر کام کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس حوالے سے جو ابھی تک دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ مرسا سے ہی ہماری زیادہ تر جو خان حفظ خان جو بہت طویل عرصے تک حیات بھی رہے اقتدار میں بھی رہے اور انہوں نے ہی زیادہ تر جو خوشار خان خٹک کے اقوال ان کی شاعری ان کی پروز ان کی لائف کے قصے ہم تک انہی سے زیادہ تر پہنچیں اور دوسرے صحبزادے بھی ان کے خاص کر سکندر خٹک عبدالقادر خٹک اشرف خان خٹک بھی صاحب دیوان شاعر تھے سکندر خٹک اور عبدالقادر خٹک بھی تھے گوھر خان بھی تھے لیکن بہرام خان جو اس پوری داستان میں ایک اسٹیبلسٹ ورن کے طور پر امرج ہوتا ہے اس کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کا جو نکتہ نظر ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت کم معلومات ہیں اگر ہوں گی بھی تو میرے علم میں وہ نہیں ہیں تو چونکہ ہم ایک سورس پہ زیادہ تر یا محدود سورسز پہ زرائے پہ جب ہم ریلائے کرتے ہیں اس پہ دیپینٹ کرتے ہیں تو پاسیبیلیٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ سورسز شاید ڈیلیبریٹلی یعنی چاند بوجھ کر ارادتاں مخفی رکھے گئے ہوں اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا محققین اس کے بارے میں بہتر رائع قائم کر سکتے ہیں میری تو ایک انالیسز ہے جو ہم نے دیکھا کہ خوشال خان خرٹک جب رن تھم بور سے واپس آئے آگرہ سے واپس آئے ڈیلی سے واپس آئے یعنی ان کو آزادی جب حاصل ہوئی تو یعنی قید سے آزادی ہوئی تو اس کے بعد خوشال خان خرٹک کے پاس دو آپشنز تھے وہ انہوں نے فوری طور سے مغلوں کے خلاف بغاوت بنا ارادہ کیا نہ ان کا کوئی اس طرح کا ملصوبہ تھا اس طرح وہ کہتے ہیں پس لبند دے دا عزم قید کے بعد یہ ارادہ ہے دا خوشال دا خاطر جزم یعنی ولے مخمکیتا یا تو میں عبادت میں اپنی زندگی گزاروں گا یا مغلو سر رزم یا پھر جنگ کروں گا مغلو کے ساتھ یا یکونس دغرنی ولے مونس روجہ دل بستو دزم محفل ہوگی نماز روزہ ہوگا پڑھنے کی محفل ہوگی یہ بالکل وہی خیال ہے جس طرح غالب کہتا ہے کہ رہیے بیسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو یا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارک کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بز گیا ہو یا پھر الیکزینڈر پوپ کہتے ہیں کہ تس لیٹ می لے انسی نن نا دس انلیمنٹڈ لیٹ می دائے سٹیل فن دو ورڈ اینڈ ناٹ سٹون تیل بے رہنا یعنی میری قبر پہ بھی کوئی اثر نشان نہ لگاؤ کہ لوگ پھر مجھے اس کے بعد دیکھ سکیں وہ جس طرح والد کہتا ہے کہ پڑھئے گر میں مار تو کوئی نہ ہو کی ماردار اور اگر مر جائیے تو نوحہ خان کوئی نہ ہو شار خان خٹک اس کے بعد ایسے حالات بنیں کہ مغلوں کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لنگر کوٹ کا مسئلہ ہوا پھر محبت خان کو گورنری سے بھٹا دیا گیا پھر خوشحال خان خٹک کی مدد چاہی گئی تو خوشحال خان خٹک وہ اس ریلکٹنٹ وہ اتنے ہچکچا رہے تھے وہ نہیں سپورٹ کرنا چاہتے تھے اور نہیں لڑنا چاہتے تھے پھر لیکن محسوس ہوا ان کو کہ اس طرح ان کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا سکون سے کیونکہ انہوں نے سیاسی امور بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد میں بھی اختلافات ہیں کہ اشرف خان کو ان کی جگہ بنا دیا گیا تھا پھر بحرام خان نے بغاوت کر لی تھی جو ان کے سیکنڈ بھائی ہیں اور آلٹیمیٹلی جو طاقت تھی سرداری تھی قبیلے کی اور اس علاقے کی اور مغلوں کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ افضل خان نے نبارا تو خوشحال خان خٹک کی ایک قسم کی ریٹائرڈ لائف گزارنا شاید ان کی پرائرٹی تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جنگ و دیدل کے جو ماحول ہے اس سے فرار ممکن نہیں تو انہوں نے ظاہری بات ہے کہ پھر تلوار اٹھائی اور پھر انہوں نے مغل جو حرنگزید کی فوجی تھی ان کے ساتھ مختلف مواقع پر مقابلہ کیا اور اس طرح چونکہ ان کے سیکنڈ جو بیٹے تھے دوسرے بیٹے تھے بحرام خان انہوں نے ان کے خلاف علم بغادر پلند کیا پھر ان کو کہیں بھی کہیں بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیا گیا تو پھر انہوں نے فوج تھوڑی سی اپنا لشکر بنانے کی کوشش کی پشتون نیشنلزم کو انہوں نے زیادر کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں وہ افریدی مومنت دریاء خان اور احمد خان ان کے ساتھ ان کے مشترکہ اگر وہ ساتھ اس شدد کے ساتھ لڑے نہ بھی ہوں ان کی طرف سے لیکن ان کی سپورٹ خوشار خان خٹک کی ان کو حاصل دی پھر خوشار خان خٹک نے جب دیکھا کہ ان کے اپنے قبیلے کے لوگ اس طرح ساتھ نہیں دے رہے جس طرح کہ اسے قبل دیتے تھے تو خوشار خان خٹک نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا خاص کر وہ سواد گئے جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ دننگ تو ردے با خستہ خوشارہ درمہ سواد پس خٹک سہلک کرے سواد نامے کے یہ کچھ شہر ہیں تو وہاں سے انہوں نے لیکن اتنے کوئی کامیابی ان کو وہاں سے حاصل نہیں ہوئی دا اسمان چرخ فلک وہ دا بشولہ یہ اسمان کی جو گردش ہے تو یہ ایسا ہی ہونا تھا جس طرح آسمان گردش کرتا ہے تو ایسا ہی ہونا تھا اور انزیب بادشاہ نے اپنی جو حکومت کی چیزیں تھیں جو پیسفل طریقے سے گورننس ہو رہی تھی اس کو خود اس نے کیاس میں تبدیل کر دیا یک بارہ پلاسونے بے ناپسند دے اس نے ناپسند کام جو ہیں ایک دفعہ دل میں ہاتھ ڈال دیا خود بخود یہ پزان اکڑ لے دا شن دے یعنی اس نے اپنے ساتھ خود کیا یہ سب کچھ دا ہمارا دماغ زاہر باتین دی پختانو چوارا خوش لزان تنن دی دا ہمارا دماغ زاہر باتین دی پختانو چوارا خوش لزان نن دی کہ مغل سرد ماد زڑا اخلاص وے خدا خبر دے کہ پختون لمان اخلاص وے یہاں پہ خوشال خان خٹک نے پشتونوں کے خلاف مغلوں کا ساتھ دینے کے جو ان کا ماضی تھا اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر میں اخلاص ابھی بھی رکھتا ان کے ساتھ تو میں کسی کو نہ چھوڑتا کسی پشتون کو نن دوارو پختنو پننگ بلاری ہیں لیکن آج میں تمام پتھانو پشتونوں کی طرف سے کھڑا ان کی عزت کے لئے کھڑا ہوں داچہ سے پہر در داچہ سے پہر در ہر درنگ بلاری ہیں یعنی در در میں صدائیں دے رہا ہوں ابھی میں سوات آیا ہوا ہوں آیا ہوا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ عزت کا جو پشتونوں کا پامال ہونے کا خطرہ ہے اس کے لئے میں کھڑا ہوں پشتون شوم پداہ سے سپینہ گرا اب میری داری سے فیض ہو گئی ہے اور اب میں پراپر پشتون ہو گیا ہوں یعنی اب میں نے مغلوں کی جو غلامی تھی جو میں کرتا تھا نوکری کرتا تھا وہ میں نے چھوڑ دی نور میں خدا مکڑا مغل وائن بسیرا اب میں بابانگ دہل کہتا ہوں کہ اب میں مغل نہیں بننے والا وان سکی یعنی دبارہ نہیں بنوں گا کہ مغل و ماتسلوائی خبر مغل میں اسے بات کرتے ہیں سینکنو باتیں کرتے ہیں ہم گیو آڑ اپا مادی خواب رسرے لیکن وہ مجھے میٹر نہیں کرتے یہ مجھے سمجھا دیئے کہ اگر مغلوں کے پاس واپس جاؤں تو جو میرا مکان تھا میرا کام اس سے بھی بہتر ہو جائے گا مخامت با یوسف رز ش سامنے مو سامنے وہ مجھے بہت اچھی تنائزت کریں گے کچھ عرصے بس شاہ بحران خور گئی دیش کانزش لیکن اگر پیٹ پیچھے پھر وہ مجھے یہ ایسا کہیں کہ میں شاید نمک حلالی نہیں کر سکا پتازین چوار تبوترم قدرم مخڑان دے اگر میں تازین میں ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں عمرگان بدہ مغلو خوشی کان دے تو باقی جتنے بھی امیر ہیں مغلوں کے وہ خوشی کا اظہار کریں گے پورتلب ابیا خدمت رہ سفر پاری لیکن اگر میں ان کے سامنے جاؤں گا تو پھر یہ مجھے کہیں گے کہ اسی طرح کی خدمت میری کرو یعنی پختانے چھے سروجنی دیو پر بھی آڑیں یعنی کہ اسی طرح میں پتھانوں کو پشتونوں کو مارتا رہا ہون کے لیے پختانے بھلا تو ہن کندے کندھلے پھر پشتون بھی مجھے برا بھلا کہیں گے چھے لاف پناہاں تننگو حلے وہ کہیں گے کہ خامخہ دابداری میں کرتا رہا ننگ اور عزت اور بیرت کی چھے پزڑے کڑم را چھے پزڑے کڑم دائیو سو خبر ہے یاد ہے جب میں اپنے بل میں یہ باتیں یاد کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں اب سامنے بات کرتا ہوں کہ پداننگ پختانشت ساحت انداد ہے پداننگ کے سرمال وہ ملک فدا دے میری سب کچھ اس کے لیے میں فدا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوں ومیاشتیم پسواد کے گرزے دلے اور اس میں یہ بھی ایک ہے کہ ارنزیب بادشاہ پخپل ارائیت راوڑے کہ زر وہ کہ زور وہ دے پر چاہوڑے اب یہ ایسا ہے کہ پنزشپک کالونہ تیر ددے فطور دی پختاننگ پر لکھوشار موقع رنزور دی اب یہ پانچ سال ہو گئے ہیں اور یہ فطور آغاز جو ہم لوگوں نے کیا ہوئے مل کے تو اس میں مغل جو ہیں وہ پریشان ہیں اور ارنزیب بادشاہ خود جتر آیا ہوا ہے جس طرح انہیں نے کہا ہے کہ ارنزیب بادشاہ خود جتر آیا ہوا ہے تو اس طرح میں ان کے جو کوٹ ہیں ان کے جو کلے ہیں وہ ایستہ ایستہ فتح کروں گا لیکن یہ سواتنا میں وہاں بھی بھی گئے ہیں سواتنا میں جس طرح وہ پیرا جکل ہے تو وہ ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں حاصل ہوئی اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ مختلف جنگیں ہوئیں آلٹیمنٹی وہ نظام پور میں آگئے نظام پور میں ان کی جو زندگی تھی وہاں پہ بھی ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے لیا گیا پھر تیران میں ابھی یہ ایک فیس بک کا پیچ ہے اس میں وہ جگہ بتائی گئی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے بنا لی تھی آپ فریدیوں کے علاقے تیران میں جو نظام پور سے بہت زیادہ دور نہیں ہے لیکن یہ خوشحال خان خٹک کے شیر اس طرح کے ہیں کہ مغلب قدرہ پختن بنا گیا مغلوں نے میری قدر نہیں پہچانی اور پشتونوں نے میرے ساتھ سپورٹ نہیں کیا میرے ساتھ نہیں دیا توبہ لاتورے توبہ لہ جنگہ اب تو مجھے توبہ کر لینے چاہیئے اپنے دلوار اٹھانے سے اور جنگیں کرنے سے تسبیح پلاس کے پن نظام پور کے اب میں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی ہے نظام پور میں میں بیٹھا ہوا میں مسجد میں ناس کا مسجد کے جندر ترسنگا اور میری ہتلوار ہے یا ہتیار ہے جس کو جندر کہتے تھے وہ میرے ساتھ ہے تیران میں اولید آراب نے ترسواتا تیران میں نے دیکھ لیا ہے سواب تک میں چلا گیا تھا پشتون میں اولید دلوئلوئیزہ تھا ہر قسم کی قبیلوں کی پتھانوں کو پشتونوں کو میں نے دیکھ لیا ہے اکل حمد میں دچاہو نولید بیٹھا رابلا ناستیملا ماتا اب میری کمر کوٹی ہوئی ہے اور میں مجھے نظر آیا کہ وہاں پہ کسی منہ حمد ہے اکل ہے میں واپس آ گیا ہوں تو یہ خوشال خان خٹک بڑے ڈسپریٹ حالات میں تھے جب وہ ان کے آنخی آیان تھے جو خوشال خٹک حیران میں ہم نہ پہلے گا کہ دچرخ دلہ سے سو میں خوشال خان خٹک حیران ہوں اور سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ آسمان کی وجہ سے مجھے کیا ہوا وہ خود کہتا ہے چھے کوئی کب میں آ رینہ کا قدیسہ کوئی کب دان چھون جب ستارہ میرا ساتھ نہیں دیتا تو اسے تارہ شانسی کا مجھے کوئی فائدہ تمہیں اب میں کیا تھا اور کیا ہو گیا یہ ستن دا اورنگزیب بلک لیشبہ ایک طرف اورنگزیب نے میرے پر اتنے ظلم اور ستن کیا اور دوسرے میں بڑھاپا میں آ گیا ہوں پیری آ گئی ہے ان دو چیزوں کی وجہ سے میں خوال ازار ہو گیا اگر میرے بیٹوں کا لشکر ہے جیتا ہم جانتے ہیں شالخان کا ٹکسہ آن کی قریب بیٹے رہی تھے وہ حیات تھے جوانی تک پہنچے یا اس سے بکھان گئے جو میرے بیٹوں کا لشکر ہے وہ بھی بیکار ہے لہذا دوی لگا میں خس اکتار پتاش ہوں تو ان کے دو ایوام کی وجہ سے میں اور مزید تار بطار ہو گیا ہوں یعنی کہ اتتبی تب ہو گیا ہوں اور یہ پھر وہ جس طرح قسمت سو چارے رہو اور پر نمدارہ درست جہان نہ گناہ نہ میتکسیر وہ دبادشاہ پر بند سوڑا قسمت نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ تماشا بن گیا میں دنیا کے لوگوں کیلئے نہ میرا کوئی گناہ تھا نہ میتکسیر لیکن بادشاہ نے مجھے قائد کر لیا تو پھر اس نے مجھے حجرت پر مطبور کر لیا بگرام پشاوک کو کہتے تھے بگرام سے مجھے اس کے پاؤں باندھ لیا اور حجرت پر مجھے لے گئے پاو میں زنجیر پینات مجھے لے گئے پہ دہلی پر انتنبور کی درسلور کالا ہے رانشن چار سال انتنبور اور دلی میں مجھے پریشانی ہوئی پا آگرہ کے میں خیر آشوہ آگرہ میں میرے پاؤں کھولے گئے بیا نوکر دبت سلطان شن پھر میں ملازم ہو گیا اسے سے پاؤں تھے جو درہ تھا در شجاہ پہ شور و شرک کی خلوطن رکھ راوان شن شہزادہ شجاہ میں جس نے اپنے سے بقابت کی تھی اور پھر وہ چلا گیا تھا یہ ایک لمبی داستان ہے یہ ہمارے وہ زیبرنسا جو شائرہ تھی شجاہ کی بہن تھی اس کو دیکاکٹیف پرنسیس اس کا حانی میں یہ شجاہ کا جہنگامہ تھا اس میں نے پھر اپنے بطن چلا گیا جڑا میں درست سر داو داو دا پھر کلاش دا مان شن ننگر کوٹ مغلو ساس فرزا پرننگ دا افغان شن کو یوسف رکمندو نوزید دوارو دا پھران شن دا اعمال فتور آغاز شو دا ممندو حمن نان شن دا مغلو میں بلاش پا غر پا غر پا کوہستان شن پل اولس میں مغلی شن لیکن میری اپنی قوم مغلوں کے ساتھ مل گئی نا امید لخان دا شن شن بحرام دا زان غم شن لحرام خان میں نے مسئلہ بن گیا ازرخن غم ددد ازان شن میں اس کیلئے بن گیا اور یہ کچھ سال یہ اس تنس شورش رہی پر من کنوں سرکردان شن میں مغلو پھرتا رہا کوئی لسم بگانہ پہ بہرکار غزقان ران شن اگر میری قوم صحیح ہوتی تو میں افقہ معام ہوتا ہے سم اسواد پہ یوسف زہید حب چاکر مہمان شن سواد بھی میں گیا یوسف زہیدوں کے علاقے میں گیا سب کے پاس میں مہمان ہوا لیکن یہ ایسا ہوا کہ پر ٹولد یوسف زہید مزفر پہل میردان شن یوسف زہیدوں کے لشکر کے ساتھ مجھے بہت کانیابیاں ملی دیام سواد سینے تشاکر پر پخپل پر پخپل مکان شن ناخلف میں مخالف شوجید دہ پر کا حیران شن پشامت دہ تب اسہ دہ تسوائم سشان شن میں اسے کیا ہوگیا میں کیا بتا سکتا ہوں پر گمبت چکٹک کم لے گمبت میں جب شکست کی مجھے لمبشوں کے حال یا چھ زد زخمی پہ جان شن میں بھی خود زخمی ہو جاتا یا چھ راغن سات چوتہ رہتا یا میں سات ترہ گیا شہزادہ لار روان شن یک اور جگہ ہے جہاں بھی من کیا یا چھ ناس تک پر نظام پور پران یا جب میں نظام پور میں بیٹھ ہوئا تھا دہ ہر کام بپاہ جان شن کچھ کام میرا نہیں ہوئا تھا سئی سو تری دی سو بلاک دی نندرچی دی زبان شن تری اور بلاکوں میں زبان کا پاس نہیں رکھا کم میزور لکا دفیل دی یایسا ہے کہ میں ہاتھی جتنا زور رکھتا ہوں لیکن اب ایسا ہے کہ میرے سب کے سامنے میں ہلپ لیس ہو گیا ہوں طاقت پور نہیں رہا دا ہمت شامت دی دا ہمت شامت دی دے چ محتاج تا آب نا شن کم اخبر دی کپی دی دی زل وعر پر پران شن وہر چاوات لکبری امنا خلق و تکر کاروان شن دل لکھ کر رہا پس جائی دہرام میرے پیچھے لشکر کما رہا ہے زلدنہ گریزان شن میں راستہ بد لیتا ہوں گریزان لیتا ہوں میں نہیں لڑنا چاہتا ناخلف رہ پس سر دی یہ ناخلف بیٹا میرے پیچھے پڑھا رہزا پکو بیابان شن میں کبھی بیابان میں چھکتا پٹتا ہوں اور کبھی پہاڑوں میں چکو کب میں یاری نکا پڑا سکا ککو کب دان شن چی میں کارشو لنا دانکا اخیارو منا دانشن چی میں بد سوال لزان خط بخط بلا لزانشن یہ اس طرح اور یہ ایک لازم ان کی ہے کہ لنبی ہے اس میں سے کچھ شیر ہیں زمازل اللہ چانا رو ابن دہراما دہرچا سرمی زیست دہراما موکریز وانی دا دوار اللہ کا بان دی پر پیر ہے کلما لڑا دوارا بانا استا دوارا بانا استا دی من دارک لغا فی المشعی زمان تر صبح و شانا اب یہاں سے تھوڑا سا یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ بحرام خان کے اتنے مخالف نہیں ہیں اس کو کنیسیتیں کر رہے ہیں اور پھر یہ اس طرح کا پشال خان خٹے کہتا ہے کہ موت اس کے لئے نعمت ہے سخت بدہ غویج ایمان سرے مرگوی بہت خوش نصیب وہ شخص ہوگا قابل رشق وہ شخص ہوگا جو ایمان کے ساتھ ملے گور پہ عزت بیام مونی پسیل ولی قرآن اور اس کو قبر بھی عزت سے ملتی ہے اور پھر وہ اس کے پیشے قرآن پڑھا جاتا ہے وقت از وانے دیر شور سپیری رہونا خوش آئے بات جوانی کا وقت گزر گیا اور بڑھا پا آ گیا خوش آئے نور کارونا پریگدہ خودہ گور کوہ سامان اپنی قبر کے لئے سامان ترتیب دینا شروع کر دو اور خوش آئے خان خوش آئے کس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جنگ وغیرہ کا کوئی اتنا اس کو غیر ضروری شوق نہیں تھا وہ سمجھ دار آدمی تھا بہت صاحبی فہم تھا وہ کہتا کہ فساد کے حص فائدہ نوستہ خوش آئے دا فساد پر اور کی سویزی وان خد روزہ خان وخواہ فساد میں وہ کہتا ہے کہ when the elephants fight کبس صلح کے روزگارشی صلح جب تتے ہو دیر جب صلح سے کان چل سکتا ہو تو تیرو تلواب اٹھانے کی کیا ضرور ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ لَقْبَلَ بَخْتَوَ چَاتَ زَارَ زَرْمِيَا غِيَارْشِ چِزَهِرْ يَارْتَان نور میں تو بدہ تا گوڑے راشی نبعی یارتن نبعی پلارکن تو زیز روزگار بھو میں دی خلقہ سرنشی زو خوش آئے لواڑا خلقو مرابا دی اور پھر خوش آل خان خٹک ظاہری بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں جبکہ یہ جگہ جو مقام بتایا گیا ہے کہ ڈمبرہ اس علاقے کو کہتے ہیں یہ پودے ہیں لے درخت ہیں جن کو ڈمبرہ کہتے ہیں تو یہ اس وعی سے مشہور ہیں وہ چھپے ہوئے تھے گھار میں اور حالت یہ تھی کہ درزی لا گز لری مقراز سوزن لری اس کو تھوڑا سا مختلف جو سید رسول صاحب کی کتاب ہے اس میں اور پھر حبیبی والی تو مختلف ہیں لیکن چلیں درزی لا گز لری درزی کے پاس یہ گز ہوتا ہے مقراز ہوتا ہے سوزن ہوتی یعنی کینچی ہوتی ہے اور سوئی ہوتی ہے یہ جندر گوٹے خوش آل خرم دی خوش آل کے پاس آخر گوٹ میں ایک اپنا جندر ہے ایک اپنی کلوار ہے یا جو انہوں نے اجاب کیا تھا وہ بھی میلہ کچھ آسان دے مشکل حسن دے غم دے آران و درد ابتن مری یہ خدیجہ فیلز الدین کی کتاب سے انہیں لیا دا افغان پر نمیو ترزید پورا نگیلے دا زمانہ خوش آل خٹکی اور یہ بحرام خان کے بارے میں دا اطارت دا نور کلم للا سکی تھی یہ مختلف طریقے سے مختلف جگہ پر لکھا گیا تو میں نے قوشن مانگیا چکہ دا خوبی بحرام انشاء اللہ کا کہیں پہ ہے کہ آغاز کیا تو بحرام نے جس طریقے سے انشاء لکھنا پروز لکھنا شروع کی ہے تو باقی جو اچھے رائٹرز ہیں وہ اپنے کلم رکھ لیں اس کا مطلب ہے بحرام کے بارے میں اگر انہوں نے اتنے بڑے انشاء پرداز تھے تو ان کا لکھا ہوا جو اسپیکٹ پرسپیکٹر ہے وہ ہم تک شاید اس طریقے سے نہیں پہنچا اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا وہ میں نے وہاں سے لیا ہے تاریخ ملصح سے کہ افضل خان سے چجلالباد لر راغلو دا خان دا فوت خبر رہ گئے دا مرسیہ خان جنت میں شان ویالدہ خان جنت میں شان وہ کہتے تھے اشرف حجری کو جو ان کے والد ان کو کہتے تھے خان حلی مقام لکھتے ہیں مشال خان خٹک کو ہم غم لرا موجود دا دنیا دا پہسائے تل جڑا کم خند دا نا نا زائد خند دا نا غلط میں ہوئے بلکہ دا ہم جڑا لگا پیدا دا یہ او مرسیہ کے پر شیر ہیں اور اشرف حجری کا یہ بھی ہے آن خوبی و استفید جمیر ہوئے اش اندر زمن چون بدر منیر چون بہ ہفتاد و ہشت سال رسید چون بہ ہفتاد و ہشت سال رسید مرخ جان بش زپسر خاک پرید یعنی خاک سے ان کی جان کا مرخ اڑ گیا شدبان و آخر میں بشال کرد دوست روز جمعہ بسا یعنی جمعہ کے دن ان کا بسال ہوا جمعہ رات کے دن بخیرت گفت میں نفیس کر اگر کوئی سمجھنے والے لوگ ہیں تو ان کو میں گرتا ہوں خبرم بزہ سال فوت پدر گفت سال حلاک آن مخفور لخت جین ید بید بدید موتن ہو یہ انہیں ڈیٹھ نکالی ہے ان کی وفاد کی سلطان سران روح شال خان سلطان سران روح خوشال خٹک روح بھی کہتے تھے جس طرح روحی کہتے تھے ہم نے بخت خان روحیلہ روحیلہ یعنی روح سیبر پختون خواہ یا پتھانوں کے پختونوں کے اس علاقے کو روح بھی کہتے تھے سلطان سران روح خوشال خٹک یعنی سلطان روح کے سرداروں کا سلطان خوشال خٹک بادہ ہما برک لطف یزدان خلق ترسانہ غین کاف باشد موجود شد سوئے رن بزال کا مثل یہ بھی میں نے وہی سے لیا ہے اور گوھر خان نے لکھا خان خانا وقدو ہے خان مہا حکیم سر خرد مندہ یہ علامہ اقبال کے جو شاہر خان خٹک کے بارے میں جو سے کافی ملتے ہیں کہ بہفتاد و ہشت سال شدہ چون علف یہ ہم پہلے بھی ایک پڑھ چکے ہیں چون علف بوت ہن چودار شدہ روز روز عودین بوت چون زجہان رفت مان دیم مان آن فران جو سے چھوڑ دیا آن فران کیلئے عشرف خان عزری کا ایک اور مرسیہ ہے شاہ خٹک امیر روحستان یعنی روح کے علاقے کے امیر خٹک کے شاہ بادشاہ بے تکلف سخن ورے افخان یہ ہم بے تکلف طریقے سے کہہ سکتے ہیں جبی ایزیلی کنویننٹلی کہہ سکتے ہیں کہ پشتونہ کا چون بہ ہفتہ دوہش سال اسفلک جام ناغ جشیر کاف حابود یون تا پشاد عزر دیدون شدہ ربیو ثانی میں ان کا وسائل یہ بھی ان کا ہے مسافر شاہ غشیر دجبالون مسافر شاہ غشیر دجبالون چیز حراز نیعبد عرنگ شاوا نیع زوئی پور حاضر نیع برادر سائک عبزل غمون پس احراوا یہ شیر جو تھا پہاڑوں کا وہ مسافر ہو گیا اس سے تو عرنگ زی بھی پریشان ہوتا تھا نہ اس کا کوئی بیٹا اس کے پاس تھا نہ اس کا کوئی بھائی اس کے پاس تھا وہاں پہ حاضر تھا سائک عبزل غمون پس احراوا اس نے سانس خموں کے سہرا میں کیا نیع مخت نیع مخت اخپلو اولی دو پستر گنا اس نے اپنے ارشتداروں کا چہرہ دیکھا اپنے آنکھوں سے نیع کڑے چاپ رنس کے دلان سا آوان اس کی بیماری میں اس کی کسی نے آیادت کی یائے رب بہاں خبر یعزب ہوئے گم چل خلو یلی دل سج جف یا تو رب کو پتا ہے یا پھر مجھے پتا ہے کہ اس نے اپنوں کی بدے سے کیا جف دیکھی ہے جو جوال غر سا یہ راڑی خزار سڑ یو باندھ حی نئی سدا مرا ورل خل کو لار دی صاحب لاندھ تغ راو ونظرون اے ذہار بجب جا ری تبیغ تبیغ مخوب قوی دا دی وفا اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف خان ہی کے لکھے وے یا گوھر خان کے بہت کام جو باقی جو ان کے بیٹے ہیں گوھر خان کا بھی تھا تو بہرام نے شاید کچھ لکھا لیکن اس کا ذکر اور اس میں تو بلکہ انہوں نے افضل خان نے لکھا کہ بہرام کے بہرام میں بڑی سخت انہوں نے وسیعت کی تھی جس کے ہمیں موذرخین یا محققین اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اشرف خان کے اور بھی ہیں رفت آن پیر روح وشاہ خٹت بخوبی کہ بخوبی میرے افغان بود بلکہ افغان ہما چتن گودہ اندران ہو بلت بی جان بود موہ تاریخ فات اوجستم خیلت امزین قبل سخن روح بود اور یہ پھر انہیں ڈیٹ نکال لئے کہ روز آدین آ عز ربی یعنی ربی ثانی کا دن تھا بست حش تم روح آن بود صالح ادران او اگر خواہی موت خیر و مجد احسان بود یہ پھر ایک اور ان کا ہے اور اسی سے اگر آپ دیکھتے ہیں خوش سروت آن شائر افغان شناس آن کی بینت باز گوی بے حراس خوش سروت آن شائر افغان شناس آن کی بینت باز گوی بے آن حکیم ملت افغان آن طبیب ایلت افغان راز قوم دید و بے باق آن گفت حرف حق با شوخ غند آن گفت اشتر جعبد اگر افغان ہو با یرا کو ساز با انبار در یہ احمد دونش از آن بار در میش ود خوش نوت با زنگ شدر تو یہ خوش حال خان خٹک کے ہی شیروں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے یہ نیچے جو کوٹیشنز میں اب یہ خوش حال خان خٹک کا مزار ہے جہاں پہ علامہ اقبال نے دست بارے میں کہا تھا پشتو شیر اس کا میں نہیں گون سکا اور نہ وہ جو وسیعت تھی مجھے نظر آئی کہ کہ احمد فن وہی بتاؤ میں تجھ کو دل کی بات احمد فن وہی خوش خان کو پسند اڑا کر نلائے جہاں ماد کو مغل شاہ سوام کی گرد سمد تو یہ جیٹی روڈ سے جرنیلی سڑک سے کافی دور ان کا مزال ہے سب کچھ کہاں سب کہاں کچھ لالو گل میں نمائی ہوگئے خاک میں کیا صورت ہوں کی پہ نمائی ہوگئے غالب کا شیر ہے بلکل اگزیکٹ لیسی طرح کا شیر خوش آگی لدیو خورو نچگل زی کی خوش آگی مٹی سے پھول نکلتے ہیں خوش آگی دا پہ دا چیتر ورد روم مہجبین ہیں اس لیے کہ ہمیشہ مہجبین لوگ سپیشل لوگ جو ان کی صورت ہیں یہ وہاں جاتی ہیں یہ صورت رہا جاتی ہیں شکریہ